اس دنیا میں ہماری اہم ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف شروعی سے توجہ دیں اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے اور ان کے لیے دینی ماحول فراہم کرنے کی شکلوں میں تدبیروں میں ایک شکل اور ایک تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز میں ان کے سامنے پیش کریں گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر سے باہر رہتے ہوئے ہمارا ہر کام ہماری ہر بات جو اولاد کے سامنے سے گزرے وہ ایسی ہو جو اسلام کی ترجمانی کرتی ہو اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کیے جائیں اور گناہ سے تعلق رکھنے والی منکرات سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے گھر کے ماحول کو بچایا جائے گھروں میں گانے باجے نہ ہو گلت چیزیں نہ خود دیکھیں نہ دوسروں کو دکھائیں ایک دوسرے کی غیبت نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ نہ ہو میاں بیوی کی حیثیت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو خیرخواہی ہو نفرت نہ ہو اس طرح کا پاکیزہ ماحول پر امن ماحول جب اولاد کے لئے فراہم کیا جاتا ہے جس گھر میں نمازوں کی پاوندی ہوتی ہے صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ عدد احترام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت گھرا شفقت بھرا معاملہ ہوتا ہے والد کا اولاد کے ساتھ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ تو اس ماحول میں اولاد صحیح معنوں میں دینی خطوط پر پرورش پرتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ گھر کے اندر کا ماحول ہی ایسا ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہو ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہو کینا ہو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ منکتے ہو گالم گلوچ ہو نمازوں کی کوئی پابندی نہ ہو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا ان کو ادا کرنے کا کوئی فکر احتمام نہ ہو قرآن کی تلاوت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا کوئی ماحول نہ ہو تو ظاہر ہے ایسے بے دینی اور گناہوں بھرے ماحول میں اولاد دینی خطوط پر پروان نہیں چڑھ سکتی وہ تو پھر وہ ایسی ہی بنے گی جیسا اس نے ماحول پایا ہے اور ایسے ماحول میں جب وہ آگے بڑھے گی پلے گی بڑھے گی تو پھر ایسی اولاد سے والدین اگر نفع کی اور فائدے کی امید رکھتے ہوں توقع رکھتے ہوں تو یہ ایک بھیجا امید ہے دے جا خیال ہے اس لیے والدین ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے اندر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں ہماری کوئی بات ہمارا کوئی کام دین شریع سنت کے خلاف نہ ہو جھوٹ نہ ہو گالم گلوچ نہ ہو اس کے بجائے نمازوں کی پابندی ہو قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو اور اولاد کو پڑھانے اور لکھانے کی جانب ابتداء سے توجہ دی جاتی ہو اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند اور کوشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ ایک والد کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر توفہ اور سب سے بہتر حدیہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے دے اس کو اچھی تربیت دے دے والد کی جانب سے اولاد کے حق میں اس سے ور کر کوئی توفہ اور حدیہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہی وہ حدیہ ہے یہی وہ توفہ ہے جسے ایک والد اپنی اولاد کو دے کر ان کی دنیا اور آخرت کو کامیات بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر دینی تعلیم نہ ہو دینی تربیت نہ ہو تو بظاہر چاہے دنیا کے وسائل فراہم ہو اچھی خاصی مضبوطی ہو لیکن دین سے دور ہو شریعت سے دور ہو نمازوں سے دور ہو تو ظاہر ہے کہ اصل کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے دنیا بھی ناکام ہے اور آخرت بھی ناکام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکتے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ والد بن کر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی زندگی کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے اچھا سمجھا گیا ہے تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو ہر تعلیم مضبوط طریقے پر دی جانی چاہیے آج ہمارے ملک میں جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں ہر محکمے میں اپنے لوگوں کا پہنچنا یہ قوم کی ضرورت بھی ہے جس محکمے میں ہمارے لوگ نہیں ہیں تو اس محکمے میں ظاہر ہے کہ قدم قدم پر نقصانات کا سامنا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے اس لیے ہمارے اکابر کی یہ فکر ہے ان کی یہ سوچ ہے ان کی یہ محنت ہے کہ ہر محکمے میں ہر شعبے میں ہمارے نوجوان پہنچیں اور مضبوط طریقے پر پہنچیں اس محکمے کی وہ شعبے کی مضبوط تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں کی ذہن سازی اور کردار سازی پر بہت زور دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم میں انقلاب آتا ہے وہ نوجوانوں کے راستے سے آتا ہے نوجوان اچھے ہوں دیندار ہوں ان کی ٹھیک سے تربیت ہوئی ہو تو دینی انقلاب آتا ہے اور بڑے منظم اور مستحقم انداز میں آتا ہے اور اگر نوجوانوں کی تربیت ٹھیک سے نہ ہو وہ بے دین ہو بے راہ ہو تو پھر دینی انقلاب نہیں آتا بلکہ جہالت کا انقلاب آتا ہے ایک ایسا انقلاب آتا ہے جس سے لوگوں کو معاشرے کو قوم کو ملک کو صوبے کو سوائے نقصان کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی وہ اپنے نوجوان ہوں یا برادرانے وطن کے نوجوان ہوں سب کی اصلاح اور سب کو کارامت بنانا یہ اس ملک کے مکینوں کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہے ہمارے ملک کے کئی صوبے ہیں اس حوالے سے بڑے حساس ہیں اور برسوں سے بڑے فکر مند ہیں اور اس سلسلے میں وہ بہت کچھ کام کر رہے ہیں تو آج وہاں کا نقشہ بدلتا جا رہا ہے ساؤتھ کا علاقہ جہاں تعلیم کی جانب تربیت کی جانب خاص طور سے توجہ دی جاتی ہے تو وہاں کا تعلیمی گرافت ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے کتنا بلند ہیں یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی اس سلسلے میں فکر مند ہونا ہے کوشہ ہونا ہے ملک برکے ہمارے اقابر نے دارلوم دیون مزا علم سارنپر نظام الدین مرکز اور جمعیت علماء یہ ہمارے جتنے اقابر ہیں اور انڈیا مسلم ان سب نے مل کر نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک ایسا خاکہ بنایا ہے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ نظام جہاں جہاں نافذ کیا گیا ہے والحمدللہ اس کے بہترین اثرات سامنے آ رہے ہیں نوجوان دین سے جوڑ رہے ہیں مسجدوں سے جوڑ رہے ہیں وہ نوجوان اپنے والدین کے لیے نافع بن رہے ہیں اطاق گزار فرما بردار بن رہے ہیں وہ نظام ایسا پاکیزہ نظام ہے ایسا ہمہ جہت نظام ہے کہ صرف مدارس کے بچے ہی نہیں بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی اس نظام سے بہت اچھے طریقے پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اس نظام کو منظم مکتب کا نام دیا گیا ہے اور اس کو پڑھانے کا بڑا اچھوتا انداز ہے کہ اجتماعی انداز میں جماعت بندی کے ساتھ وہ طلبہ کی پہلے سے جماعت بن جاتی ہے کہ یہ بیس بچوں کی جماعت ہے فلا فلا کی جماعت ہے ان کے مکتب یا مسجد میں آنے کی ٹائمنگ فلا وقت سے فلا وقت ہے اور ان کے اسکول جانے کا وقت فلا وقت سے فلا وقت ہے لہذا یہ اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے واپس آ کر ایک گھنٹا دیر گھنٹا یہاں دیں گے اور فلا فلا بچے اکھٹے رہیں گے ان کا سبق شروع سے آخر تک ایک چلے گا ایک کتاب چلے گی اور ان سب کی ڈریس ایک ہوتی ہے کتاب ایک ہوتی ہے سب کا بیگ ہوتا ہے سب کے آنے جانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور پھر بولڈ پر انہیں پڑھایا جاتا ہے پہلے استاد سبق پڑھاتا ہے اور پر پڑھنے والے تمام بچوں کو باری باری کھڑا کر کے بورڈ پر ان کی زبانی اسی سبق کو کہلوایا جاتا ہے اس برکت سے جو بظاہر کمزور بچے ہوتے ہیں وہ بھی چل پڑتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں بورڈ پر پڑھانے کا تجربہ دنیا بر میں کیا گیا ہے اور دنیا اس تجربے کی صداقت پر افادیت پر اپنا ایمان لے آئی ہے اس کی کائل ہو بیٹی ہے کہ بورڈ کے ذریعے اجتماعی انداز میں جماعت بندی کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ دل دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے زمانہ دراز تک اسے بھولانا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے ہمارے نے آ رہے ہیں جہاں صرف تیس تیس چالیس چالیس بچے تھے ہمارے یہاں تو یہ نظام ہمارے اس شہر میں بلکہ پورے زلے میں ہماری مسجد سے اللہ یہاں کے ذمہ داران کو منتظمہ کمیٹی کے اور مہلے کے معزز حضرات کو جزائے خیر دے جن کی کوششوں سے اب یہ نظام اس ذلے کی حد تک ہماری مسجد میں سب سے پہلے شروع ہو رہا ہے اور جب یہ شروع ہوگا تو اس کا ریزلٹ آپ خود دیکھیں گے کہ مروجہ تعلیم جو پہلے سے چلی آ رہی اس میں اور اس نئے نظام تعلیم میں کتنا فرق ہے زمین و آتمان کا فرق ہے اور انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ یہ نظام جس طریقے پر ساؤت میں چلتا ہے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں چلتا ہے ممبئی میں دیلی میں اور مظفر نگر سارنپور کے کچھ علاقوں میں اور خاص طور سے ساؤت میں اس نظام کو پورے طریقے پر یہ نافذ کرنا ہے کیونکہ اگر کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دیں تو ریزلٹ سامنے نہیں آتا یہ ریزلٹ جن بنیادوں پر آتا ہے جن چیزوں کی ریائیت کے ساتھ آتا ہے وہ ساری چیزیں مضبوطی کے ساتھ ہمیں یہاں نافذ کرنی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے کہ صرف پڑھانے والوں سے کام نہیں چلتا اس میں طلبہ اساتیزہ منتظمین کمیٹی کے ذمہ دارہ اور محل کے اوہ و خواس سب مل کر جب کوششیں کریں ہر چیز کو نافذ کرنے کی کوششیں کریں گے تب یہ چیز وجود میں آئے گی اور یہ چیز جب وجود میں آئے گی اور اس کے سمراد اس کے فائدے پورا شہر دیکھے گا تو یہ نظام بڑی مضبوطی کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ انشاءاللہ شہر بر میں جگہ بنائے گا کئی مقاطب کئی مسجدیں اس نظام سے مربوط ہو جائیں گے وابستہ ہو جائیں گے اور اس سے بچوں کا اور خود ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس میں نمازوں کی نگرانی ہیں اور ہر سبت کس تاریخ میں شروع ہوا کس تاریخ میں ختم ہوا اس کی بھی باقاعدہ وضاعت ہوتی ہے استاذ کو شاگرتوں کو سب کو سائل کرنے ہوتے ہیں اور نمازوں کی حاضری کے دستخط والدین خود کرتے ہیں تو اس منظم مکتب کا تمام سامان ابھی کچھ ہزار روپے اس کی قیمت کل بنی ہے کمیٹی کی ذمہ داران بھائی محمد سائدین اور پرویز ظالم صاحب وغیرہ ان کی کوشش سے یہ سامان ہماری مسجد میں آ گیا ہے اور اس منظم مکتب یہ جہاں جہاں چل رہا ہے یہ بات ہمیں شروع ہی میں اچھی طرح سن لینی چاہیے کہ نظام اگر نافذ کرنا ہے تو پورے طور پر نافذ کرنا ہے کچھ چیزیں لے لی کچھ چھوڑ دی پھر فائدہ سامنے نہیں آتا ریزلٹ اگر دیکھنا ہے اپنے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے تو پھر اس نظام کو پورے طور پر نافذ کرنا ہوگا اور اس پورے مہینے کی فیس ہوگی اب جیسے ساؤت کے علاقے تو ماشاءاللہ بڑے مضبوط علاقے ہیں تو وہاں تو ایڈمیشن فیس ہزار دو ہزار اس طرح سے ہوتی ہے اور پھر ہر مہینے کی فیس ان کی پانسو روپے یا اس سے کچھ کم زیادہ ہر بچے کے ہوتے لیکن یہاں چونکہ نیا کام شروع ہونے جا رہا تو اتنا بوجھ ایک دم سے لوگوں پر ڈالنا تو مناسب نہیں ہے تو یہاں اتنا بھاری برکم بوجھ تو نہیں ڈالا جائے گا لیکن اس نظام کی نکل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں یہاں بھی لینی پڑھیں وہ اگر ہزار روپے داخلہ فیس کے لیتے ہیں تو ہم نیچے آ کر سال میں ایک مرتبہ داخلہ فیس کے صرف دو سو روپے لیں گے ایک بچے کے اور ہر مہینے کی فیس ساؤت کے علاقوں میں تو ہزار پندرہ سو دو دو ہزار تک لی جاتی یہاں وہ سب نہیں لیا جائے گا یہاں بچے سے صرف مہینے کے سو روپے لیے جائیں گے کیونکہ جمعیراتی تو ویسے بھی دیتا ہے بچہ اور جمعیراتی کا اگر حساب جوڑا جائے تو چالیس پچاس روپے تو وہی بن جاتے ہیں تو اسی کو ڈبل کر دیا جائے تو سو بن گئے تو ہر مہینے کے بچے کی فیس سو روپے رہے گی اور سال میں ایک مرتبہ داخلہ فیس دو سو رہے گی اور بیگ وہ مکتب کی جانب سے دیا جائے گا دریس مکتب کی جانب سے دی جائے آئی کارڈ گلے میں لٹکانے کے لئے جس پر بچے کا نام ہوگا اس کے والد کا نام ہوگا مکتب کا نام ہوگا اس کی کلاس کا نام ہوگا اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا جب وہ مکتب آئے گا آئی کارڈ بھی ہوگا ڈریس بھی ہوگی بیگ بھی ہوگا اور کتاب بھی ہوگی اور ان سب چیزوں کا خرچ کتاب بیگ آئی کارڈ ان سب چیزوں کا اس کا خرچ مہینے کی فیس کو ملا کر شروع میں 600 روپے ہے کتاب وغیرہ سب ملا کر کتاب وغیرہ تو سال میں ایک مرتبہ کا خرچ آئے اس کے بعد ہر مہینے 100 روپے آگ کو دینے تو اس نظام کو پخت بھی کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ ہم انشاءاللہ نافذ کریں گے اور یہ جو پیسے آئیں گے ہر مہینے بچوں کی فیس کے بہانے داخل فیس کے بہانے تو جن جگہوں پر یہ نظام چل رہا ہے دیلی میں یا مظفر نگر سارنپور کے علاقے میں اور ساؤٹ میں وہاں ان لوگوں کی ترتیب یہ ہے کہ جو پیسے داخل فیس کے نام پر آتے ہیں اور بعد میں مہین آفیس کے نام پر آتے ہیں تو وہ جو مکتب میں ان کے پڑھانے والے مدرس ہیں اس مدرس کو فی گھنٹا یہ فی گھنٹا کے حساب سے کلاس لگتی ہے ایک گھنٹے کی ایک کلاس ایک گھنٹے کی کلاس کے ان کو دو ہزار روپے پڑھانے والے کو ملتے ہیں جہاں جہاں یہ نظام چل دا ہے یہاں کمیٹی کے ذمہ داران اور مہلے کے جو معزز حضرات ہیں ان کے مشورے سے یہ تیہ کر لیا جائے گا کہ ہمارے یہاں جو رقم آئے گی داخل آفیس کے نام پر یا مہان آفیس کے نام پر اس کا کیا کرنا ہے ساؤت میں اور جہاں جہاں چلنا وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں لیکن ہمارے یہاں آنے والی رقم کو کس طرح خرچ کرنا ہے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ مشورے سے تیہ کر لیا جائے گا اور دوسرے مہان آفیس اور داخل آفیس کے نام پر جو رقم آتی ہے اس کا اچھا خاصہ حصہ خود بچوں پر بھی خرچ ہوتا ہے اور بچوں پر خرچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے جو میند سے پڑھتے ہیں جن کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں ہر تین مہینے پر ہر چھ مہینے پر اچھا خاصہ انام دیا جاتا ہے اچھا خاصہ جلسہ کیا جاتا ہے اور اس میں ان کو انام دیا جاتا ہے ایسے ہی سال بر میں جو بچے نمازوں کے پابند ہوتے ہیں کیونکہ سال بر نمازوں کی بھی حاضری لگتی ہے تو جن بچوں کی حاضری کا بھرپور احتمام ہوتا ہے تو نمازوں کی حاضری کا بھی انہیں سائیکل وغیرہ کی شکل میں اچھا انام دیا جاتا ہے حوصلہ افزائی کے لئے تو بہرحال جو رقم آئے گی داخل حفیس کے نام پر یا ماہان حفیس کے نام پر اسے ہمیں کہاں اور کس طرح خرچ کرنا ہے یہ چیزیں مشورے سے تہہ ہو جائیں گی لیکن اتنا تو آپ سب آج ازن کر لیجی ارادہ کر لیجی کہ ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے لئے اپنی جان بھی لگانی ہے اپنا مال بھی لگانا ہے بات بڑی تلخ ہے لیکن نقیقت ہے اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں کتنا خرچ ہوتا ہے داخل حفیس کے نام پر حفیس کے نام پر ڈریس کے نام پر کتابوں کے نام پر یہ جو مکتب میں کتاب آئی ہے بہت شاندار ہے جو دینی تعلیمی بورٹ جمعیت علماء کے زیر انتظام شفی ہے بڑی شاندار کتاب ہے اس کا ورک بڑا دیدہ زیب ہے لیکن اس کی قیمت بہت معمولی ہے کوئی زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے تو اسکولوں میں ہم ہزاروں روپے لاتوں روپے خرچ کرتے ہیں اور جہاں مکتب کی بات آتی ہے تو اس جانب کوئی اہمیت نہیں ہوتی بچہ جس دریس میں ہے اسی میں اٹھ کر آ جاتا ہے ساپ سترا ہے یا نہیں ہے اس طرح کوئی توجہ نہیں دی جاتی کیا پڑھ رہا ہے کتنا پڑھا ہے پچھلے سال کیا پڑھا تھا آگلے سال کیا پڑھا ہے اس کا فکر نہ پڑھنے والے کو ہے اور نہ ان کے متعلقین کو عام طور سے ہوتا ہے جبکہ اسکول کی ایک چیز کو اس کے والدین بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں ہر مہینے کی مٹنگ میں جاتے ہیں ان کے اساتذہ سے ٹیچرز سے ملتے ہیں کمیہ معلوم کرتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں غرض یہ کہ اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت نہیں ہے جبکہ ہونا اس کا الٹا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے توجہ اپنے دین کی جانب دینی تعلیم کی جانب دینی چاہیے اور اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ اصل کامیابی تو دنیا اور آخرت کی دین پر ٹکی ہوئی ہے دینی تعلیم پر ٹکی ہوئی ہے اس لیے آپ سبی حضرات سے درخواست ہیں کہ سامان آ چکا ہے منظم مکتب کا اب جو سسٹم چل رہا تھا اس کو اب چینج کیا جائے گا کتابیں نئے سرے سے دوسری پڑھائی جائیں گی پڑھانے کا انداز بدلا جائے گا کلاسیں بدلی جائے گی جگہیں تبدیل کی جائے گی ٹائمنگ تبدیل کی جائے گی یہ ساری چیزیں مشورے سے تیہ کی جائیں گی اور آپ اگر آپ کو اس نظام کو نافذ کرنے میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس شہر کے لیے نمونے کے طور پر مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کیونکہ پنجاب کو علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے ملک بر میں ایک پشڑا علاقہ سمجھا جاتا ہے لیکن ایک بہترین منظم مکتب مثالی مکتب جب سامنے جائے گا تو اس کی کارکردگی صرف ہمارے محلے تک نہیں رہے گی الحمدللہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے یہاں سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا چرچہ پورے صوبے میں ہوتا ہے اور صوبے سے باہر تک بھی ہوتا ہے تو یہ آواز اور یہ نظام دور تک کی دنیا دیکھے گی سبق حاصل کرے گی اور پنجاب کے تعلق سے جو چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے پشڑے پن کی انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اپنی نسل نوکی بہترین تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق اتفرمائے اور یہ جو منظم مکتب قائم ہونے جا رہا ہے اللہ تعالی اس کے قیام میں ہم سب کو بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق اتفرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ